کاربن ڈائیوکسائٹ کاربن ڈائیوکسائٹ کا سالمہ یعنی کے مولیکیول کاربن کے ایک ایٹم اور آکسیجن کے دو ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے یہ دونوں اناثر یعنی ایلیمنٹس دوری جدول یعنی کے پیریوڈک ٹیبل کی دوسری کتار یا رو میں موجود ہیں اور ان میں برکیوں کے دو خال یا شیلز ہوتے ہیں یہ اس وقت سب سے پرسکون ہوتے ہیں جب ان کے بیرونی خال مکمل بھرے ہوتے ہیں یا ان میں آٹھ برکیے ہوتے ہیں ایک انصر کے طور پر کاربن کے بیرونی خال میں چار برکیے ہوتے ہیں اور آکسیجن میں چھے ہمیں ان ایٹموں کے مابین دوہرے شریک گرفتی بند یعنی کے ڈبل کوویلنٹ بانڈز ملتے ہیں اس میں دونوں ایٹموں سے دو برکیے مل کر مجموعی طور پر چار بندھنی برکیے یا بانڈنگ الیکٹرانز بناتے ہیں ہم اس طرح دو سیدھی لکیروں کے ساتھ اسے ظاہر کرتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ میں بانڈنگ الیکٹرانز کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کو پرے دھکیلتے ہیں اور نتیجتاً آکسیجن کے ایٹم جہاں تک ممکن ہو ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کے بندھن کا زاویہ 180 ڈگری ہے پانی کے سالمے اور کاربن ڈائیوکسائیڈ کے سالمے میں بندھن کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں اس کے تحت آپ کے خیال میں دونوں میں سے کونسا زیادہ تعملی یا ریاکٹیو ہوگا پھر سے ویڈیو کو روکیں اور جب جواب سوچ لیں تو دوبارہ چلا دیں جی تو جواب یہ ہے کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ کا سالمہ کم تعملی ہے کیونکہ اس میں آکسیجن کے ہر ایٹم کے ساتھ دو بندھن ہوتے ہیں اس لئے ایٹموں کو الگ کرنے کے لیے کافی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ شریک گرفتی بندھن کو پتلے تار کی معنی سمجھیں کاربن ڈائیوکسائیڈ میں کاربن اور آکسیجن کے مابین بندھن کو توڑنے کے لیے آپ کو ایک کے بجائے دو تار کاٹنے پڑیں گے جس میں زیادہ محنت لگے گی اس میں موجود مضبوط دوہرے بندھن اسے بہت زیادہ مستحقم رکھتے ہیں اس لئے جب بھی کاربن اور آکسیجن کے ایٹم اکیلے موجود ہوتے ہیں تو وہ آپس میں مل کر کاربن ڈائیوکسائیڈ بنانا پسند کرتے ہیں لیکن ایک طرح سے کاربن ڈائیوکسائیڈ کے بندھن پانی کے بندھنوں سے ملتے جلتے بھی ہیں تو یہ چھوٹا سا آخری چیلنج آپ کے لیے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کیا مشابہت ہے آپ کے لیے اشارہ یہ ہے کہ آکسیجن ایک بہت زیادہ برکی منفی یعنی کہ eleo negative answer ہے لیکن کاربن کام eleo negative نظر آتا ہے تو ویڈیو کو روک کر سوچیں اور جب سوچ لیں تو چلا دیں تو جواب یہ ہے کہ پانی کی طرح اس کے بندھن بھی کتبی شریک گریفتی یعنی کہ polar covalent ہوتے ہیں جو کاربن کے ایٹم کو ڈیلٹا مصبت اور آکسیجن کے ایٹم کو ڈیلٹا منفی بناتا ہے البتہ پانی کے برعکس کاربن ڈائی آکسائیڈ مجموعی طور پر ایک کتبی سالمان نہیں ہے اس کی خطی یا لینئر جیومیٹری کی وجہ سے دونوں کتبی بندھن ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتے ہیں کیا آپ کو یہ سمجھ آ گیا تھا؟ چلیے خلاصہ کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ کاربن کے ایک ایٹم سے بنتی ہے جو کہ آکسیجن کے دو ایٹموں کے ساتھ کتبی شریک گرفتی بند بناتا ہے یہ بندھن ایک دوسرے سے ایک سو سی ڈگری پر ہوتے ہیں اور پانی کے بندھنوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پانی سے زیادہ مستحکم اور کم تعامل بناتا ہے موسیقی